اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نیا اگرہم اللہ ہے پیارے بچوں آؤ پڑنا سیکھیں آج ہم بڑی یہ کی بات کریں گے پچھلے سبق میں ہم نے چھوٹی یہ کے بارے میں دیکھا تھا تو بڑی یہ جو ہے جب بھی کسی حرف کے آخر میں بڑی یہ آتا ہے تو اس حرف کی آواز لمبی ہو جاتی ہے مثلا ہم یہ ہے باجے تو باجے کے آخر میں یہ آرہی ہے تو باجے جب یہ درمیان میں آتا ہے تو اس کی آواز کچھ یوں ہو جاتی ہے جیسے کچھ مثالوں کے ذریعے اس کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے کیا ہے یہ ہے تیل اب آپ دیکھیں کہ تیل میں تے کے ساتھ بڑی یہ ملتی ہے اور پھر لام تیل تو تے یہ لام تیل تو جب بیج میں بڑی یہ آتی ہے تو یہ اس کے نیچے دو نکتے لگتے ہیں تو اس کو ہم ملاک کے اس طرح سے لکھتے ہیں تیل تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو یہ کہاوت ہے ایسے موقعوں پر استعمال کی جاتی ہے جب ہم کسی سے یہ کہنا چاہیں کہ ابھی جلدی مت کرو تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو یہ کیا ہے یہ نمبر ایک اب آپ دیکھیں کہ ایک میں بھی علف کے بعد بڑی یہ آتی ہے اور پھر کاف ایک اور یہ ہے ایک جب یہ کی بیج میں آتی ہے تو دو نکتے نیچے لگتے ہیں یہ آدھی شکل ہے ایک اور یہ لفظ بن گیا ایک تو قلو اللہ احد اللہ ایک ہے باقی ساری چیزیں دنیا میں اللہ تعالی نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہیں صرف خدا بزرگ و بدتر کی ذات واحد ہے قرآن مجید میں سورہ ایک ہے قلو اللہ احد آپ کہہ دیجئے وہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بھی نیاز ہے لم یا لد اس کے اولاد بھی نہیں ولم یا لد نہ وہ کسی کے اولاد ہے ولم یا کلہ حقوحوان احد نہ کوئی اس کے برابر ہے اس کو سورہ اخلاس کہتے ہیں یعنی اپنے آپ کو خالص اللہ کے لئے کر لو اللہ تعالی ہر شرک سے پاک ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں بڑی یہ بہت جگہ استعمال ہوا ہے جن الفاظ کے نیچے یہ لان لائن انڈر لائن ہے یہ سارے یہ بڑی یہ استعمال ہوئی ہے جیسے کیسے دیجئے ایک کے درمیان میں ہے اور بے آپ اس کی لکھنے کی پریکٹس کیجئے سورہ اخلاس کے ترجمے کو دوبارہ سے پڑھیں اور یہ کیا ہے اسی لئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہمارا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ یعنی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ نہ کسی کو کوئی اس کی اولاد ہے نہ اس کے بیوی بچے ہیں اور یہ کیا ہے مٹی کا دھیر تو آپ دیکھیں دھیر میں بھی دھے بڑی یہ اور رے دھیر تو دھیر کو جب آدھی شکل میں لکھیں گے تو یہ کے نیچے دو نکتے لگ جائیں گے اور اس کے بعد یہ ہے لفظ جب لکھیں گے تو یہ جائے گا دھیر کسی نے کبھی کچھ بھی تو میرے نام نہیں لکھا ہاں مگر ایک دن دو لائنوں پر مجتمل کوئی شیئر ہوگا تختی لگی ہوگی میرے نام کی اور مٹی کا دھیر ہوگا تو دھیر جو ہے وہ اس تحریر میں استعمال ہوا ہے تو آج ہم نے سکھا بڑی یہ کا استعمال تو پیارے بچو اس چینل کو سبسٹرائک کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں